نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو نمشہر دوکر میں ہوں دیپک سنگھ ڈینکٹر سمجھائے ہیں ہم آپ کو بتائیں صدرہ مندر میں جو توڑ فورد ہوئی تھی اس میں جن لوگوں نے توڑ فورد کی ہے وہ ابھی تک سلاکھوں کے پیچھے نہیں پہنچے اسی کے بیرود میں یہ لوگ ایک جو جمعی کی کارکتہ جو ہیں وہ پردشن کر رہے ہیں اور یہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ اون لوگوں کو سلاکھوں کے پیچھے جل سے جل جالا جائے اچھا ایک پردشن کے بارے میں بتائیں آج کا پردشن اسی چیز کو لے کے ہے کہ ہمارے صدرہ میں جس طرح ہمارے مندر کو توڑا گیا ہے اور ہماری جو مورتی ہیں وہاں پر جس میں ہمارے بابا کالیویر جی آتے ہیں نار سنگھ جی آتے ہیں ہمارے گنیش کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے کرتے ہمارے جمعوں میں نہیں ہوا کرتے ہیں اور جب ہم نے یہ کرتے دیکھا سامنے ہوتے ہوئے ہم بہت ہی زیادہ ہمیں اس چیز کو دیکھیں ایک سجیسٹ میں ہمیں کرنے مشکل ہو گیا کہ کرتے اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جب پرشاشن کی ذمہ داری تھی کہ پرشاشن اس چیز کو لے کے سامنے آئے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں کلپریٹس ہیں ان لوگوں کو پنیش کریں پر فیلحال ابھی تک جو ہمارے ایڈمیسٹریشن ہے ہماری جو پولیس ہے وہ اس پر کچھ بھی کڑا جو اپنا ایکشن ہے یا اپنا کڑا رکھ ہے وہ نہیں دکھا رہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اور محضب میں اس طرح کی کاروائی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوتی تو آج یہاں جمعوں کا ماحول خراب ہو گیا تھا کیونکہ جمعوں کیونکہ جو ڈوگرا کیونکہ جو ہندو ایک بڑا پیسفل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن ہم لوگوں کو بڑا سیریسلی نہیں لے رہی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو ان کی مورتییں توڑی جائیں ان کے منظر توڑے جائیں یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے پر وہ وقت بدلے گا کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے بھگوان کے لیے اپنے دھرم کے لیے اپنی سلسکریتی کے لیے خود آگے آنا ہوگا ہمارے لیے کوئی بہار سے اٹھ کے نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے دھرم کے لیے خود آگے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ چیزیں بند نہیں ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سٹیٹس میں کس طرح ہر جگہ ہندو دھرم کو تارگٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ پنجاب میں دیکھیں آم آدمی پارٹی آتی ہے اور وہاں پچاس سال پرانا مندر دوسرے دن توڑ دیا تھا ہے کل ہم نے پھر سے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے شپ بھولے پارٹی کے چپل تک دکھائی گے بول نہیں سکتے کہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان چیزوں کو روگے کا کون اس چیزوں کو ہمارے اپنے سماج کو آگے آنا ہوگا دیکھیں یہ دھرم کوئی بھی ہے سکھ ہے مسلم ہے ہر کسی کے دھرم کا سمان کیا جانا چاہیے پر اگر ہمارے دھرم پر ہی ٹارگٹ کیا جائے گا ہم لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا اور یہ سمجھے جائے گا کہ ہم لوگ چپ بیٹھیں گے تو اب وہ نہیں ہوگا وہ وقت جائے گا آج کا یوبا جاگ چکا ہے آج کا یوبا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم کسی کے دھرم کا سممان کرتے ہیں تو ہم اپنے دھرم کا سممان کروانا جانتے ہیں اور اگر ہمارے دھرم کا کوئی سممان نہیں کرے گا چاہے وہ کسی بھی دھرم سے بلانگ کرتا ہوگا اس کو وہ دنڈ ملے گا اور میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ ایڈمیسٹریشن سمجھتی ہے کہ یہاں پر ہم ان لوگوں پر کاروائی نہیں کریں گے تو ہم چپ بیٹھیں گے سرکار اگر کاروائی نہیں کرے گی تو اس کے بڑے سارے طریقے ہیں کاروائی ہم بھی کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ ہاتھ خون لگاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ چپ رہتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں جب سرکاریں جو آج ہمارے یہاں پر پیزنٹ سرکاریں جو ایویلیبل ہیں وہ لوگ آج انہیں ایشیوز پر بولنے کیوں ان کو بورڈ میں کی راج دیتی کرنی ہے پر ہمیں ہمارے لیے سب سے پہلے ہندوتو ہے اس کے لیے ہماری پارٹی آتی ہے میں ایک جوٹ جمہو پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں پر میرے لیے پہلے ہندوتو ہے اور آج اس ہندوتو کو دیکھتا ہوئی یہ سارے لڑکے کھڑے ہیں آج یہ یوبا کوئی سامبیس ہے کوئی ترنوڈیس ہے کوئی خنورس ہے یہ اسی بشے میں آئے ہیں کہ آج ہمارے مندروں کے ساتھ کس طرح یہ بہبار کیا جا رہا ہے ہماری مورتیوں کو کھنڈیس کیا جا رہا ہے تو ہم اسے بلکل پرداشت نہیں کریں گے جانبوچ کے کیا جا رہا ہے دیکھئے ہمیں لینا دینا نہیں ہے جانبوچ کے کیا سوچی سمجھ ساجش تھی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے پیچھے کون ہے کون سے جہادی ماں سکتا ہے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں وہ بندے چاہیے جن لوگوں نے وہاں ہمارے کالی ویر جی کا مورتی جو توڑی ہے ہمیں لوگ سامنے چاہیے اور ان لوگوں کو فانسی چاہیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو آپ جیل میں ڈالیں اور کچھ سالوں مادہ چھوڑ دیں یا آپ لوگ ہمیں میڈیکل سینٹیفیکر دکھائیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں وہ پاگل ہو مرا ہوا ہو جیسا مردی ہو ہمیں وہ جیلوں پر چاہیے اور اس کے پاس سلاکھوں کے پیچھے فانسی میں چاہیے ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو دکھا کے چھوڑ دیں ہمارا صاف کہنا ہے یہ ہماری چتاب نہیں ہے ہمارے جمہوں کے یوباؤں کی چتاب نہیں ڈوگراؤں کی چتاب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اگر آپ نے فانسی نہیں دی تو اس کے بعد ہم لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے جو چیزیں آج تک نہیں ہوئی ہیں وہ یہاں جمہوں میں ہوکے ہیں کہیں نہ کہیں جیشیلہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ پورے جمل کشمیر کے علاوہ اگر پورے دیش کی بات کریں تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ محول جو ہے یہ اتپن کیا جا رہا ہے خود بنایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ہندو اور مسلم دونوں کو اپس میں لڑانے کی راج نیتی جو ہے وہ کی جاری ہے کیونکہ اگر پورے دیش کی سمسط کی بات کروں تو کہیں ازان پر جو لوڈ سپیکر پر ازان بجتی ہے اس پر بھی باتیں کی جاری ہیں مندیروں سے صبح صبح بجن بجتے ہیں اس پر بھی دوسرے ایک دوسرے کی جاتی پر ایک دوسرے کے جو پرتھا ہے اس پر بھی سمیں سوال اٹھ رہے ہیں دیکھئے میری بات سنیئے یہ جو لاؤڈ سپیکر کا آپ ایشو کہہ رہے ہیں مندیروں کا ایشو کہہ رہے ہیں میں آپ کو کھل کے بتانا چاہوں گا ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں جب مندیروں پر بات آتی ہے کہ مندیروں کے سپیکر بند کرنے ہو یہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے سونے میں یا پڑھنے میں تو مندیروں کے سپیکروں کی آواز کم کر دی جاتی ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور اگر بات کر رہے ہیں آزان کی تو آزان میں سوال اواز کم نہیں کی جاتی ہے یہ یہ ایشو میں آپ کو باتھاؤں مندیروں میں توڑ فورڈ کا ایشو ہے اور اب تک جن لوگوں نے وہاں پر توڑ فورڈ کی ہے وہ لوگ سلاکوں کے پیچھے نہیں پہنچے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے مندیروں میں توڑ فورڈ کی تھی تو ان کو ابھی تک پکڑ کر سلاکوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے تھا اس طرح سے لوگوں کی بھاوناوں کو آہت نہیں کرنا چاہیے لیکن اب یہ لوگ پرشن اٹھا رہے ہیں یہ لوگ کروڈت بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو سنتوشت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان سے چرچہ بھی کی جائے تاکہ یہ لوگ سنتوشت ہو کیونکہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی اکساوے میں کچھ الڈی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں اور پھر بھاونا ہے جو ہم بھٹکتے ہیں اور پھر بات جو ہے وہ تھمنے کے بزائے اور اگر روپ لیتی ہے وہ ان سے بھی تھوڑی چرچہ کی جائے اور باقی آپ لوگ رائے بھی رکھیں اور دیکھتے ہیں دینک سنتوشتہ سمجھار مجھے اور میرے سوئے سائی ہوگی دیپک شرما